جب بھی ہم اس پائرٹ کے بات کرتے ہیں جو کی روزر یا گاپ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو سکتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا نام آتا ہے روکس ڈی زی بے جس کو گوڑ ویلی کے اندر پرائیم گاپ اور پرائیم روزر نے مل کے ہرایا تھا اور ہمارے مند میں یہی بات پیٹ چکی ہے کہ بھائی جتنے بھی جو نیو جنریشن کے ہیں یا جو اولڈ جنریشن کے تھے وہ دونوں ہی ٹائپ کے پائرٹس روک ڈی زی بے کو نہیں ہرا سکتے پر کیا ہو اگر میں تمہیں کہوں نیو جنریشن کے اندر ایک ایسا بھی پائرٹ ہے جو روک ڈی زی بے کو رہنے کا دم رکھتا ہے تو تمہارا کیا ریاکشن ہوگا بھائی میں اسی پائرٹ کی بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور اس پائرٹ کا نام ہے آکا گامینو شانکس بھائی تم کہو گے کہ جو اپنا شانکس ہے وہ روک ڈی زی بے سے زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے وہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو میں تمہیں پورا کا پورا ایکسپلین کر دوں گا کہ بھائی جو اپنا شانکس ہے وہ روک ڈی زی بے سے زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے سو لیٹس سٹارٹ اے ویڈیو آفٹر سمول ہنٹرو تو بھائی دیکھو کمپیریزن کرنے کے ٹائم ہمیں جونوں کریکٹرز کا سارا بائیوٹٹا ہونا چاہیے مطلب کہ ان کی پاورز کے بارے میں ہم کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے تو دیکھو اپنے شانکس کے بارے میں تو بھائی میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناتی ہے اس کی پاورز کے بارے میں اس کے ریالٹی کے بارے میں چاہو تو تم اسے دیکھ بھی سکتے ہو پر روک ڈی زی بے کی تو ہمیں شکل بھی نہیں دکھائی گئی تو اس کی پاورز کا تو ہم کیا ہی سپیکولیشن سکھ دائیں تو یہاں پہ ہمیں ایک سب سے بیسٹ چیز کر سکتے ہیں کہ جیسے کی ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو روک ڈی زی بے کی تھا اس کو گاپ اینٹ روجر نے مل کے ہرائیا تھا تو میرز ہم یہاں پہ یہ ایک چیز لے کے آ سکتے ہیں جو اپنا پرائیم گاپ اور پرائیم روجر سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا وہی روک ڈی زی بے کی جتنا ہی روک ڈی زی بے کی بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا اور جیسے کی ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو اپنے گاپ روجر اور شانکس ہیں وہ تینوں ہی ہاں کی یوزر وہ کسی بھی ٹائپ کے ڈیبل فوڈ کو یوس نہیں کرتے تو بھائی اس ویڈیو کے اندر ہم ان تینوں کی ہی ہاں کی کمپیر کریں گے تو سب سے پہلے جیسے ہاں کی کی ہم بات کریں گے وہ ہے اوبزیویشن ہاں کی تو دیکھو ہم پہلے اوبزیویشن ہاں کی کے کامپ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کرتی کیا ہے تو دیکھو جو یہ اپنے اوبزیویشن ہاں کی ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ پہ کھڑے رہ کے کافی دور دور تک بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے اندر کافی زارے ایڈیشنل فیچرز بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں اگر میں بتانے بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم پہلے گاپ اور روجر کے اوبزیویشن ہاں کی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جیسے کیا ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو اپنا گاپ ہے اس نے کوبی کو بچانے کے لیے بلیک بیرڈ کے آئیلنڈ ہچینوزوں پہ اٹیک کیا تھا اور وہاں کوبی تو بچ گیا پر گاپ پیلا گیا اور کیوں پیلا گیا اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں ایک ریزن تو ہے ایموشنل فیلنگز کا پیدا ہونا جب وہ آوکی جیس کے ساتھ لڑ رہا تھا جو کہ ہماری اس ویڈیو کے اندر کسی بھی کام کا نہیں اور دوسرا ریزن تھا اس کے پاس سٹرونگ اوبزیویشن ہاں کی نہ ہونا ہاں تم صحیح سمجھے جو اپنا گاپ ہے اس کے پاس سٹرونگ اوبزیویشن ہاں کی بلکل بھی نہیں ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ جو اپنا گاپ ہے اس کے اوبزیویشن ہاں کی بہت زیادہ ہی ویک ہے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنا گاپ ہے اس کے اوبزیویشن ہاں کی کے اندر فیوجر سائٹ نہیں ہے اور جس حساب سے اس نے وہاں بیمار کہی ہے اس سے پتہ لگی جاتا ہے کہ جو اپنا گاپ ہے اس کے پاس جو observation ہاں کی ہے وہ زیادہ strong نہیں ہے اور اگر ہم روجر کی ہی بات کریں تو ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ جو اپنا روجر اور گاپ ہے وہ اپنی prime age کے اندر ایک دوسرے کے رائیولز تھے اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ لڑتے تھے تو ہم یہاں پہ صاف صاف یہ چیز کہہ سکتا ہے کہ جس level کے اپنے گاپ کی observation ہاں کی رہی ہوگی اس level کی ہی روجر کی observation ہاں کی بھی رہی ہوگی کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جو اپنا گاپ تھا جو اپنا گاپ ہے اس کا ایک ایک ہے گلیکسی ایمپیکٹ اور جا کے وہ اٹیک کو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس حساب کا بڑھا ہے اگر ہم دوسری سائیڈ کی بات کریں اپنی شینکسی کا observation ہاں کی تو وہ حد سے زیادہ strong ہے تمہیں تو پتہ یہ جب اس نے ایوستاسکیڈ کے ساتھ fight کی تھی تب ایوستاسکیڈ اس کے اوپر ایک ہی اٹیک کے ساتھ اس کی ساری کے ساری گرینڈ فریٹ کو destroy کرنے والا تھا جو اپنا شینکس تھا اس نے اپنی observation ہاں کی کا یوز کیا اور اس نے کافی زیادہ آگے دیکھا جیسے کہ اپنے جو لوفی اور کاتاکوڑی ہیں وہ تھوڑے ٹائم آگے ہی دیکھ سکتے ہیں فیوچر کے اندر پر شینکس نے اپنی observation ہاں کی کو یوز کرتے وقت اس time limit کو بھی سرپاس کر دیا تھا اور ایسا ایک دوسرا time جب اس نے اپنی observation ہاں کی کا بہت تڑا والا یوز کیا تھا وہ تھا وانو کے time کے اندر جب وہ لاشٹ میں وانو کے اندر انٹری لیتا ہے تو وہ وانو کی انٹر سے لگ بگ flower capital تک پورا کا پورا ہی وانو سکین کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے فلی پورا وانو ہی اپنے observation ہاں کی کے ساتھ سکین کر لیا ہو گرین بل کو ڈھونڈنے کے لیے absolutely جو observation ہاں کی کا point ہے وہ تو شینکس کے اور ہی جائے گا اب ہم بات کریں گے armament ہاں کی کی تو دیکھو armament ہاں کی ایک ایسی type کی ہاں کی ہے جو کی نہ ہی شینکس کو یوز کرتے ہوئی دکھایا گیا ہے نہ ہی گاب کو اور نہ ہی روزر کو پر ان تینوں کے پاس یہ advance armament ہاں کی ہے اور کتنی زیادہ strong ہے میں وہ تمہیں آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دیکھو advance armament ہاں کی کا بھی concept بالکل advance conquerors ہاں کی کے جیسا ہی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے تمہیں اپنے اندر ہاں کی کو ہی flow کرنا ہوتا ہے اور جو ہاں کی flow کرنے ہوتی ہے وہ ہے armament ہاں کی اور جس آدمی کو اپنے اندر conquerors ہاں کی flow کرنے آتی ہے وہ armament ہاں کی کو بھی flow کر سکتا ہے اور اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں جو اپنا گاب روزر اور شینکس ہے وہ تینوں ہی advance armament ہاں کی کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم ان کی power levels کی بات کریں تو جو اپنے گار کی advance armament ہاں کی ہے وہ کافی زیادہ strong ہو سکتی ہے پر ہم نے اگر اس کی زیادہ تر fights کے بارے میں بڑا ہو تو ہمیں بس اس کی ایک ہی fight کا پتا ہے جو ہے ہاچینو سو کی fight اور ہاچینو سو کی fight کے اندر اس نے conquerors ہاں کی کو ہی use کیا تھا ہاں اس نے اپنے مکے کو armament ہاں کی کے ساتھ harden کر لیا تھا پر وہ وہاں پہ advance armament ہاں کی use کرتا ہوا نہیں دکھا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی fights لڑی ہیں اس کے اندر اس نے زیادہ تر conquerors ہاں کی کا ہی use کیا ہے اور اگر ہم روزرز کی بھی بات کریں تو ہمیں زیادہ تر روزرز کو بھی advance conqueror ہاکی ہی use کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور وہ بھی ایک battle کے اندر وہ ہے white beard کی battle پر اگر ہم ان دونوں کی armament ہاکی کا تکہ لگائیں ان کی advance armament ہاکی کس one piece character کے equal ہو سکتی ہے تو وہ ہے zoro بھائی تم لوگ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ زیادہ ہی level نیچے نہیں گرا دیا ان دونوں کا پر یہاں پہ zoro ہی سب سے best option ہو سکتی ہے اور ہم اس zoro کے لے رہے ہیں جو کی king of hell form کے اندر اپنی advance armament ہاکی کو use کر رہا تھا وہ اپنی advance armament ہاکی انما کے اوپر پورا کنٹرول کر کے use کر رہا تھا اور تو اس کے ساتھ ساتھ وہ conqueror ہاکی کو بھی use کر رہا تھا so for sure اگر اپنے rogers اور گاب اپنی armament ہاکی کو use کریں advance version کے اندر تب وہ king of hell zoro کو ہرا سکتے ہیں ملکہ اگر اپنے جو گاب اور roger ہیں اکیلے اکیلے اپنی advance armament ہاکی کے بارے میں تو دیکھو میں نے ایک اپنی shanks کی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جو اپنا shanks ہے اس کی advance armament ہاکی کوزو کے اوڈین کے ایکل ہے یہ چیز میں نے اس بیس پہ کہی ہی تھی کہ جو اپنا shanks ہے اس کی age 39 ہے اور جب اوڈین مرا تھا تب اس کی بھی age 39 ہی تھی اور کوزو کے اوڈین نے کافی زیادہ فائٹس لڑی تھی جس سے کہ اس کی advance armament ہاکی کافی زیادہ سٹرونگ ہو گئی تھی اور اسی طرح shanks نے بھی اپنے 39 years کے experience کے اندر کافی سارا فائٹس لڑی ہیں اور اسی وجہ سے shanks کی advance armament ہاکی بھی اوڈین کے جتنی ہی strong ہے اور جب میں نے اس تھیوری پہ پھر سے گوھر کر کے دیکھا تو یہ تھیوری بالکل ہی غلط نکل کے آ رہی تھی یہاں سے مجھے یہ پتہ لگا کہ جو اپنا shanks ہے اس کی advance armament ہاکی even کوزو کے اوڈین کو بھی سرپاس کر چکی ہے وہ کوئی سے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں تو دیکھو جو اپنا کوزو کی اوڈین ہے اس کا جو battle experience ہے وہ shanks سے کافی زیادہ پیچھے ہے جو اس نے سب سے زیادہ strongest اور سب سے بڑے یا فائٹ جو لڑی ہے اپنی جیون کال کے اندر وہ ہے اور اس کی فائٹ جو کی اس کی last فائٹ تھی باقی سبھی فائٹس کے اندر جاں تو اس نے اپنے سے زیادہ strong بندوں سے پنگا لے کے مار کھائی ہے جیسے کی روز اور وائٹ ویڈ اور باقی کی فائٹس اس نے اپنے سے بھی کمزور بندوں سے لڑی ہے اور اگر ہم اپنے شانکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا battle experience کوزو کے اوڈین سے کافی زیادہ strong ہے اس نے میہوک کے ساتھ کافی زیادہ فائٹس لڑی ہیں اور اپنے شانکس نے ہمیشہ طاقتور بندوں کے ساتھ ساتھ تائیڈوں کے ساتھ بھی تین چار بار فائٹ لڑی ہیں جس کے اندر وہ ہر بار ہی جیتا تھا تو اس لئے ہم اڈوانس آمامیٹ حاکی کا بھی پوائنٹ اپنے شانکس کو دیں گے اپنی اگلی اور لاشٹ حاکی کی بات کریں تو وہ ہے conquerors حاکی تو دیکھو جو یہ اپنی conquerors حاکی ہوتی ہے اس کو strong بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو اپنی conquerors حاکی کے ساتھ کافی سارا الگ الگ type کے attacks بناتے جاؤ جس سے کہ اپنی جو conquerors حاکی ہے وہ attacking mode کے اندر got level بن جائے اور اس type کے conquerors حاکی روجر گاپ اینڈ کا ایڈو کو یوز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اپنی جو big mom ہے وہ بھی اسی type کی conquerors حاکی کو یوز کرتی ہے یا کہہ سکتے ہیں یہ سبھی اسی type کی conquerors حاکی یوز کرتے تھے ایک اور type ہے conquerors حاکی کی وہ یہ ہے کہ جو اپنی conquerors حاکی ہے اس کو basic level پہ ہی اتنا زیادہ strong کر لو کہ ایک admiral تک کی بھی فٹ جائے اور اس type کی conquerors حاکی یوز کرتا ہے اپنا شانکس نے literally اپنے وانوں کے entrance سے flower capital تک اپنی conquerors حاکی کو پہنچا دیا تھا اور جو اپنا admiral green bull تھا وہ اپنی پوری پاور کو بھی یوز کرنے والا تھا پر اس کے devil fruit کو nullify کر کے اپنے conquerors حاکی کے ساتھ green bull کو وہیں پہ freeze کر دیا تھا اور شانکس نے اپنی conquerors حاکی کے اندر کافی زیادہ interesting ability کو بھی add کیا ہے اور وہ ability ہے کہ جو اپنا شانکس ہے وہ اپنی conquerors حاکی کے ساتھ دور سے ہی communication کر سکتا ہے اور بھائی شانکس نے اپنی advance حاکی سچ میں کافی زیادہ advance کر لی ہے پر اگر ہم اپنے شانکس کے ایک attack کی ہی بات کریں جو اس کو use کرتا ہوا دکھایا گیا ہے وہ ہے divine departure جو کی rogers کا attack تھا اور جب rogers نے اس کو odin کے خلاف use کیا تھا تب جو odin تھا وہ کافی زیادہ دور جا گیا تھا پر اس کو کوئی serious injury نہیں ہوئی تھی پر جب شانکس نے اس کو use task kid کے خلاف use کیا تھا تب use task kid کو اس نے لگ بگ ماری دیا تھا بھائی kid کا تو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ جندہ ہے کی مردہ اور شانکس نے اپنے ایک divine departure کے ساتھ kid کو تو ہرایا ہی ہرایا اس نے killer کا بھی پتہ کار دیا پر ان سب جگہوں پہ اپنے شانکس نے اپنے پوری conqueror ساکی کا use بھی نہیں کیا تھا تم سمجھ لو اس کی 100% conqueror ساکی کس لیول پہ ہے تو بھائی no doubt conqueror ساکی کا بھی point شانکس کو جائے گا تو دیکھو ہم نے اس پوری ویڈیو کے مادیم سے یہ پورا کا پورا proof کر گیا ہے کہ جو اپنا شانکس ہے وہ روجر اور گاب سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ جو اپنا شانکس ہے وہ اپنے rope ڈیز ایبک کے equal ہے یا اس کو بھی ہرا سکتا ہے تو بھائی اس لیے امید کروں گا کہ تمہیں یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو تمہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو جس سے کہ تمہیں ایسی ہی کافی زیادہ مزیدار اور تگڑی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور اگر تمہیں